بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو ویورز آج میں حضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے ایک نیمڈیو لے کر ایک لیٹر ہم دودھ لیں گے ایک گلاس اس کے اندر پانی جائے گا تو ہافکاپ ہم اس کے اندر چینجی ڈالیں گے میunalی کھلا دودھ لیا ہے آپ دوڑیو کا دودھ بھی لے سکتے ہیں میں نے جو فرش دودھ ہوتا ہے کھلا میں نے بولیا ہے آپ دوڑیو کا دودھ بھی لے کر استعمال کر سکتے ہیں یہی ہم نے رس ملائی لی ہے تو اس کے اندر ہم پانچ چمچ joh ai ڈالیں گے اور ہاف ہم اس کے اندر انڈا ڈالیں گے مکس کر کے تو پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے وال بنا لیں گے اب ہم انڈا جو ہے اس کو خیٹ لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سکسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور لائک آپ نے ضرور کرنا ہے یہ ہم ہاف ہنڈا اس کے اندر ڈالیں گے اور تقریبا ہم اس کے اندر پانچ ہم جو ہے وہ آئل ڈالیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارا مکسر جو ہے وہ تھوڑا گھڑا بن گیا ہے تو آپ اس کے اندر آل ڈال لیں تو اگر تھوڑا پتلا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو دو تین منٹ کے لئے رکھ لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو مکس کریں اس کے چھوٹے چھوٹے بول بنا لیں پلیڑ کو ہم تھوڑا سا آئلی کر لیں گے اس لئے کہ جو ہمارے بول ہیں وہ ساتھ پھر بعد میں چپ کرنا جائے تو اب ہم ہاتھ کو تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کو گول بول بنا لیں گے بول جو ہیں وہ آپ نے میڈیم سیز کے رکھنے ہے زیادہ موٹے نہیں کرنے جب ہم اس کو بائل کریں تو پھر یہ زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں بیلکل تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم دودھ کو بائل کریں گے اور ان کے اندر ان کو شوڑ دیں گے جی تو چلے آئیں پھر آپ دودھ کو بائل کرتے ہیں دودھ کو ہم نے چولے پر چڑھا دیا ہے اب ہم اس کو بائل ہونے کے لئے چھوڑیں گے یہ دیکھیں جی دودھ جو ہمارا وہ بائل ہو رہا ہے دودھ جو ہے جب وہ اچھے طریقے ساتھ بائل ہو جائے تو پھر ہم یہ جو بول بنا کر ہونے رکھیں یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور ٹرائی کیا کریں اور پھر مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی بنتی ہیں تو اگر گھر میں مہمان آ جائیں تو وقت تھوڑا ہو تو جلدی جلدی آپ نے یہ سویٹ میں بنا کر ان کو کھلانی ہے اور پھر دیکھیں آپ کیسی صفتیں کرتے ہیں وہ اب ہم تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو ڈاپ دیں گے اب ہم دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے بول ہیں یہ اوپر آگئے ہیں اب ہم ان کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم ان کو پکائیں گے ابھی یہ پکے نہیں ہیں دس منٹ کے لیے ابھی ہم ان کو پکائیں گے فلیم جو ہے وہ ہم نے تیز کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو بول ہیں یہ پھولنا شروع ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو سلسل ہلاتے رہیں گے اس لیے کہ دودھ وہ بالا نہ کھا جائے ساتھ میں اس کی سیڈ بھی چینج کریں گے یہ دیکھیں ہمارے بول جو ہیں وہ کتنے کتنے موٹے ہو چکے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو پہلے اس کا سیڈ جو تھا وہ چھوٹا رکھا تھا تو آپ نے بھی اس کا سیڈ چھوٹا رکھنا ہے جب یہ بال ہوں گے تو پھر یہ موٹے ہو جاتے ہیں کھول کر تو اگر ہم پہلے اس کا سیڈ جو ہے وہ بڑا رکھیں گے تو پھر یہ بہت موٹے ہو جائیں گے اچھے نہیں لگیں گے اس لیے ہم اس کا پہلے جو ہے وہ سیڈ میڈیم سیڈ رکھیں گے دودھ کو ہم اس طرح مسلسل ہلاتے رہیں گے جب تک کہ گاڑا نہ ہو جی تو یہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ اپنے ہسپنڈ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ان کو بھی کھلایا کریں وہ میٹھے میٹھے رہیں تو آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیا کریں اور شیئر کیا کریں اپنے فیاملی میمر کے ساتھ تاکہ میں آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کر آسکوں یہ دیکھیں یہ بلکل ہمارے پک چکے ہیں اب ہم ان کو کسی بول میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری رسمرائی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پیارے سے بول میں نکال لیں گے تو اس کے اندر کسی بھی چیز کی جو گلی، میوہ، بادام، کسی کی ضرورت سابق کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا ٹائم باہر ہی رکھیں گے اور پھر ہم آدھے گھنڈے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد کھانے کے بعد ہم اس کو سویڈیج کی جگہ استعمال کریں گے تو آپ جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو سکسرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو اس لیے کہ میں نئی نئی ویڈیو آپ کے پاس لے کر آتی رہوں یہ آپ کے طرف سے میرے لیے پیار اور محبت ہوگا تک تک کے لیے خدا حافظ موسیقا موسیقا موسیقا